دو کروڑ کا ساز و سامان لود کر فاتح اور انصیب نے فلک بارگاہ میں قیام کیا اپنے عمرائے نامدار کے ساتھ نواب خلیل اللہ خان اور برپ انداز خان سید جعفر کو جاگیر اور منصب سے نحال کیا اور دوسرے دن چھوٹے چھوٹے کوچ کرتا ہوا اکبر آباد میں داخل ہونے کے بجائے باغِ اماد الدولہ میں بارگاہ نصب کر دی گوش خزار کیا گیا کہ شہنشاہ کے انعائت کے ہوئے اشرفیوں سے لدے ہوئے کھچروں اور روپیوں سے لدے اونٹوں اور جواہرات کے صندوقوں کے ساتھ داراش کو شاہ جہانباد کی طرف کوچ کر چکا ہے شاہ جہانباد کے تمام راستے مسدود کر دیئے گئے اور قلعہ مبارک کا اس طرح محاصرہ کر لیا گیا کہ اکبری مسجد کے پسیلوں پر توپے چڑھا دی گئی اور جمنا پر فراد کی طرف پہرے بٹھا دیئے گئے بوڑھا اور بیمار شہنشاہ جو سامو گڑ کے ناقابل یقین انجام سے بے حواس تھا اور نڈھال ہو گیا دنیا پرست جو اٹھتے ہوئے آفتاب کی پرستش کرتے ہیں دن دہارے کھلے خزانے قلعہ مولا کی مرازمت چھوڑ چھوڑ کر اور انگزیب کے حضور میں حاضر ہونے لگے تاہم شاہ جہان قلعہ کی مدافعت کرتا رہا لیکن جب قلعہ مولا کا کون پانی کی کفالت نہ کر سکا اور محافظ فوج جو چند ہزار نفوس پر مشتمل تھی بدل ہونے لگی تو بادشاہ بیگم جہاں آرہ بیگم شہنشاہ کی آخری سفارت کے فرائز انجام دینے کی تیاری کرنے لگیں ہمیشہ کی طرح ایک ہزار اصابردار سڑک کو راہ گیروں سے پاک کرنے کے لئے نکلے محاصرہ کی ہوئے لشکر نے کوئی مزا مہت نہ کی اور انگزیب چاہتا تھا کہ قلعہ مولا کو براہ راست تلوار سے قابو میں لانے کے بجائے شاہ جہان کو خود دروازے کھول دینے پر مجبور کر دے اس لئے باہر آنے پر کوئی پابندی نہ تھی کیونکہ اس طرح شاہ جہان کی قوت گھٹ رہی تھی لیکن داخلے پر سخت تر پابندیاں تھی پھر ایک ہزار خاجہ سرا تلائی سازو سامان سے آراستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہم رکاب ہوئے بیگم صاحب کے جواہر نگار چندول کے چاروں طرف ایک ہزار آزبک اور راجپوت خواسوں کا منظم حجوم تھا جو نر گھوڑوں پر سوار تھیں اور دستانہ پوش ہاتھوں میں تلوار علم کیے تھیں اور ان کی آنکھوں تک پر جالی کے نقاب پڑے تھے پشت پر ایک ہزار برکنداز تفنگے اور زمبورے لیے ہاتھیوں اور گھوڑوں پر سوار تھے چندول پر پڑی ہوئی موتیوں کی چلمنوں کے پیچھے باد شاہ بیگم تھی اور دیکھ رہی تھی وہ آگ سے جلنے کے بعد صحتیاب ہو چکی ہے اور شہن شاہ نے جشن صحت کا حکم دیا ہے اور شاہ جہاباد کا لالقلہ ملکہ کی طرح سجا ہوا ہے اور اس کی صحت کی مبارک بات دینے کے لیے بنگال سے شہزادہ مراد باریاب ہو چکا ہے لیکن شہزادہ اور انگزیب حاکی میں دکن ماتوب ہو چکا ہے جمنا کی کنارے اپنا لشکر لیے پڑا ہے اور شہن شاہ دارہ شکو کے اشارے پر حضوری سے انکار کر چکا ہے اور انگزیب کا بڑا بیٹا اس کا بھتیجہ شہزادہ سلطان محمد اپنے باپ کی سفارش کے لیے اس محل میں مقیم ہے پھر وہ شاہ جہاں سے زد کرتی ہے تو شاہ جہاں قبول کرنے پر رضا مند ہو جاتا ہے اور انگزیب کی نظر قبول ہوتی ہے لیکن خلط عطا نہیں ہوتی قصور معاف نہیں ہوتا صوبہ دکن کی امارت واگزار نہیں ہوتی اور انگزیب اس کے حضور میں پیش ہو کر خراج پیش کرتا ہے گھٹنوں پر گر کر اس کا دامن پکڑ لیتا ہے اور زل سبحانی سے سفارش کی درخواست کرتا ہے اور صرف اس کے کہنے سے اس کے اسرات سے زل سبحانی اور انگزیب کی خطائے معاف فرماتے ہیں خلط پہناتے ہیں اور دکن کی امارت بھی عطا ہوتی ہے اور انگزیب اس کے احسانوں کی بوز سے لدہ ہوا رخصت ہو جاتا ہے اسی اور انگزیب سے اکبر آباد کے حاکم سے ہندوستان کے فاتح سے آج پہلی بار وہ کچھ مانگنے جا رہی تھی بیگم صاحب کے ہاتھیوں کے نشانوں کو دیکھتے ہی اور انگزیب نے حکم دیا شاہزادہ محمد بہادر خان کو کلتاش خان خانہ نجابت خان اور خان زمہ اسلام خان پا پیادہ پیشوائی کو بڑھیں اور چندول پر نگاہ پڑتے ہی وہ گھوڑے سے اتر پڑا چندول کے پیچھے چلتا ہوا اپنی بارگاہ تک گیا بادشاہ بیگم کے برامد ہوتے ہی گھٹنوں تک سر جھکا کر کورنش ادا کی دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کر ساتھ لیا تخت پر بٹھایا اور خود دوزانوں فرش پر بیٹھ گیا کنیزوں کے سروں پر رکھی ہوئی کشتیوں میں تہائف جو شہنشاہ کی طرف سے آئے تھے بادشاہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے پیش گئے انہی میں اکبری تلوار بھی تھی جس کا نام دل درپند تھا اور رنگزیب نے اس کے قبضے کو بوسا دیا اب خود شاہ جہاں کی ایک تلوار سامنے آئی اس کا نام آلمگیر تھا اور رنگزیب نے اس کو اٹھایا اور بوسا دیا اور کئی بار آہستہ آہستہ آلمگیر مو سے ادا کیا کمر سے اپنی تلوار کھول کر ڈال دی آلمگیر نامی تلوار پہن لی اور مدھم لیکن مضبوط لہجے میں بولا محید دین محمد اور رنگزیب آلمگیر بادشاہ بیگم نے عبرو اٹھا کر اس کو دیکھا تہائف پیش کرتی رہی پھر اپنی طرف سے چار لاکھ کے توفے پیش گئے ان کے ہاتھ اپنے فرائز کی انجام دہی میں مصروف تھے لیکن دماغ معاف ہو گیا تھا ان کو یقین ہو گیا کہ اور رنگزیب تخت و تاج سے دست بردار نہ ہوگا زل سبحانی کو برداشت نہ کرے گا تاہم انہوں نے اور رنگزیب سے وعدہ لیا کہ وہ زل سبحانی کے حضور میں پیش ہوگا اور بالمصافہ گفتگو کرے گا اپنے معاملات کو سلجھائے گا وہ شہزادہ مراد سے ملے بغیر سوار ہونے لگی تو اور رنگزیب نے چنڈول کے پاس کھڑے ہو کر پھر اقرار کیا زل سبحانی کے حضور میں اور رنگزیب کی طرف سے وہ تمام آداب پیش کر دیجئے جو ریایہ کے کسی ادنا ترین فرد پر لازم ہوتے ہیں پھر عرض فرمائیے کہ یہ مردود بارگاہ آج ہی شام کو قدم بوسی کے لئے حاضر ہوتا ہے زہر کی نماز پڑھ کر اور رنگزیب سوار ہوا پچیس ہزار فوج جلو میں چل رہی تھی اور اقبر آباد کی پوری آبادی ایک آنکھ بنی ہوئی اپنے نئے شہنشاہ کو دیکھ رہی تھی اور اس کی سواری اقبری مسجد کے سامنے آ گئی تھی کہ نواب شاہستہ خان اور نواب خلیلاللہ خان حاضر ہوئے اور ایک خط جلو میں پیش گیا جو بظاہر شاہ جہاں کی طرف سے لکھا گیا تھا اور جو دارہ کے نام تھا لیکن گرفتار ہو گیا تھا اور رنگزیب نے ہاتھی روک لیا اور اماری میں بیٹھے بیٹھے خط پڑھا یعنی شاہ جہاں نے محابت خان صوبے دار کابل کو حکم بھیجا ہے کہ وہ پچاس ہزار سواروں پر مشتمل ایک نئی فوج آراستہ کر کے اور پنجاب میں مقیم شاہی فوجوں کے ساتھ شاہ جہاں باد کی طرف حرکت کرے اور اسی اسنا میں اورنگزیب اس سے ملنے قیلعہ معلہ کے اندر آ گیا تو آزبک عورتیں اس کی بوٹیا اڑا دیں گی اورنگزیب نے بظاہر اس خط کی صداقت پر تعمل گیا تاہم احتیاط کے پیش نظر قیلعہ میں داخل ہونا ملتوی کر دیا اور دارہ شکوں کے محل میں اتر پڑا چند روز بعد شاہ جہاں نے مجبور ہو کر قیلعہ حوالے کر دیا شہزادہ محمد سلطان قیلعہ میں داخل ہو گیا خزانوں اور کارخانوں پر قبضہ کر لیا اکبر آباد سے فرصت پا کر اورنگزیب شاہ جہاں باد کے لیے سوار ہوا شہزادہ مراد جو تاج پہنتا تھا اور تخت پر بیٹھتا تھا اور اپنے خواسوں کے مشورے پر ایک منزل کے فاصلے سے کوچھ و مقام کرتا تھا ایک دن دعوت میں مدو کیا گیا ہرچند کے جانساروں نے اسے سمجھایا کہ اورنگزیب نے فتح کے بعد ساموگر میں دارا شکو کی بارگاہ آپ کو دینے کے بجائے خود استعمال کے ذل سبحانی سے نامہ و پیام اپنی ذات تک محدود و مخصوص رکھا قیلعہ مولا اپنے بیٹے کے اختیار میں دے دیا بادشاہ بیگم سے آپ کی ملاقات کا انتظام نہ ہونے دیا دارا شکو کا بے نظیر محل اپنے عمل میں رکھا اس صورت میں آپ کو اپنے لشکر سے جدہ نہ ہونا چاہیے لیکن مراد اورنگزیب کی شکارگاہ کا ایک معصوم چرندہ ثابت ہوا چند چانساروں کے ساتھ دعوت میں شریک ہوا شراب پی کر آرام کرنے لگا ابھی آنکھ چھپکی تھی کہ تقدیر سو گئی شیخ میر نے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں چار ہاتھیوں پر بند اماریاں رکھی گئی ہر اماری پر چار ہزار سوار متعین کیے گئے اور چار ہاتھی مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے انہی میں سے ایک میں مراد سوار تھا قید تھا اور گوالیار پہنچا دیا گیا اور جب پوسٹ کا پانی اس کے بے پناہ جسم پر اثر نہ کر سکا تو ایک فرضی مقدمہ قائم کیا گیا اور گردن اڑا دی گئی اور انگزیب نے مرزا راجہ جائے سنگھ اور دعوت خان روحیلہ کو فرامین لکھے کہ سلطان سلیمان شکو کا سانچ چھوڑ کر حضور میں حاضر ہو جائے ورنہ ان کی آل اولاد سے آباد شہروں اور قلوں کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا جس نے ظلِ الہی کو معذول کر دیا ہو دارہ شکو سے اکبر آباد شاہ جہاباد کو خالی کرا لیا ہو اس کے فرمان کے آگے سر نہ چکانا ہندوستان میں کسی امیر سے ممکن نہ تھا دارہ شکو کو پنجاب کی طرف دھگیل کر اس نے شجا کا رخ کیا کھچوا کی ایک لڑائی لڑکر شہزادہ کو آسام میں گمنام موت مر جانے پر مجبور کر دیا اچانک پتا چلا کہ دارہ شکو اجمیر کی طرف حرکت کر رہا ہے اور وہ زبردست لشکر کے ساتھ اجمیر پر چڑھ آیا اکبر آباد شاہ جہاباد لاہور گجرات اور اجمیر جہاں جہاں سے وہ گزرا بد اقبالی کے سائے کی طرح لگی رہی اور انگزید کی تلواروں کا تعقب نقش پا کی طرح پیچھے لگا رہا جب دارہ شکو داور پہنچا تو اشرفیوں کے اونٹ اور جواہرات کے سندوق لٹ چکے تھے توشہ خانہ برباد ہو چکا تھا اب دارہ شکو تخت سے مایوس ہو چکا تھا سلطان سلیمان کی حضیمتوں کی خبروں پر کہ وہ کشمیر کی پہاڑیوں میں بے یاروں مددگار ٹھوکرے کھا رہا ہے رو چکا تھا لیکن زندہ تھا داور میں جیسے تقدیر نے یہ روشنی بھی گل کر دی نادرہ بیگم جو شاید مغل تاریخ کے اہد زرنی کی سب سے بدنصیب بیگم تھی اس کا لڑک پر سلطان خسرو کی دردناک موت پر روتے گسرا تھا اور اب چھتیس برس کی عمر میں سب سے بڑے اولاد اور لادلے ویٹے سلیمان کی بھیانک گمشودگی پر خون رو رہی تھی اور اب اجمیر کی شکست کے بعد دارہ شکو کے مستقبل سے مایوس ہو چکی تھی اور ہر گھڑی اپنی زندگی کی سب سے بھیانک خبر سننے کے اندیشے سے بے قرار رہتی تھی ایک رات انگوشتری کے نگینے کے نیچے رکھا ہوا زہر کھا کر سو رہی اور دارہ کی کمر جو چوالیس برس کی عمر ہی میں جھم گئی تھی ٹوٹ گئی اس نے آسو خوشک کیے کہ اب صرف روتے رہنے کے علاوہ زندگی میں کچھ رکھا نہیں تھا اور ان سواروں کو طلب کیا جو ہتھیلی پر جانے رکھے سپر کے مانند اس پر سایا کیے ہوئے تھے ساتھ خاجہ سراؤں کو روک کر سبوں کو حکم دیا کہ بیگم کے جنازے کے ساتھ لاہور جائیں اور حضرت شیخ میر کے مقبرے میں دفن کریں پھر ایک قاسد کے ذریعے دعور کے زمیندار ملک جیون کو یاد کیا جیون وہ شخص تھا جو کسی سنگین جرم میں ماخوز ہوا تھا اور شاہ جہاں نے اسے ہاتھی کے پیروں کے نیچے ڈال دینے کا حکم صادر کیا تھا لیکن دارہ نے کسی خدمت گزاری کے سفارش پر اس کی جان بخشی کا پروانہ حاصل کر لیا تھا وہی ملک جیون داور کا زمیندار تھا دارہ کی آمد کی خبر سن کر اپنی گڑھی سے دو کوس دور تک پا پیادہ پیشوائی کو حاضر ہوا دارہ کے گھوڑے کا تین بار تواف کیا رکاب کو بوسا دیا اور ہاتھ بانت کر ارس کیا غلام کے آل اولاد صاحبِ عالم کے گھوڑوں پر نشاور ہونے کو حاضر ہیں دارہ نے جس کی آنکھیں بیگم کی موت کے بعد سے اکثر پرنم رہتی تھی آسووں سے دھدلے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور احسان سے گرابار آواز میں بولا اگر جنت آشیانی ہمایوں کی طرح ہمارے ساتھ بھی تقدیر نے یاوری کی تو ہم خود تمہاری وفا کا انام دیں گے ورنہ خداِ بزرگ و برتر اس کا عجر دے گا ملکِ ایران یہاں سے کتنی دور ہیں ایران صاحبِ عالم ان پہاڑوں کے قدموں سے ایران شروع ہو جاتا ہے قندھار یہاں سے صرف تین منزل ہیں ہماری خواہش ہے کہ ایک رات تمہارے ساتھ بسر کر لیں اور صبح ہوتے ہی تمہاری رہبری میں ایران کے لیے سوار ہو جائیں غلام دنیا کے اس کونے تک بھی صاحبِ عالم کے ہمرکاب رہنے کو حاضر ہے لیکن ذرے کو مہمان نوازی کا شرف عطا کیا جائے دارہ خاموش ہو گیا اور پھر کچھ سوچ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی سپھر شکوج چودہ برس کا شہزادہ ساتھ خاجہ سراؤں کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا تھا تین دن کی مہمان نوازی کے بعد دارہ سوار ہو گیا فیروز میواتی کے پیش خیہ ہوئے نو گھوڑوں پر یہ مختصر سا شاہی قافلہ خوشگوار دھوپ میں جگمگاتے جنگلی پھولوں کے درمیان لہراتی ہوئی پکڈنڈیوں پر گزر رہا تھا ملک جیون آگے آگے رہبری کر رہا تھا دارہی سواری کے پیچھے بیاس کے پچاس مسلح سوار چل رہے تھے ابھی وہ داور سے دو میل نکلے تھے کہ جیون کے سواروں نے دفتن گھوڑے چمکا کر دارہ کے گرد حلقہ ڈال دیا دارہ سر جھکائے اپنے زخمی خوابوں میں ڈوبا چلا جا رہا تھا اس حرکت پر چونک پڑا نگاہ اٹھائی تو جیون گھوڑا پھرے کھڑا تھا ہاتھ میں تلوار علم تھی دارہ کے مو سے بے ساختہ نکلا جیون تم؟ ساہبِ علم تلوار رکھتے کئی وحشی بلوچیوں نے ایک سانت دارہ کی تلوار پر ہاتھ ڈال دیا سپھر شکو جو ایک لمحے کے لیے اس حادثے پر چکرا گیا تھا دارہ کی تلوار پر ہاتھ پڑتے دیکھ کر تڑپ گیا اور اپنی چھوٹی سی تلوار کھیچ کر حملہ کر دیا لیکن بکتر پوشوں پر اس کی ناعاز موداکار تلوار کا کیا اثر ہوتا چند لمحوں میں اسے قابو میں کر لیا گیا جب ملک جیون کے آدمے سپھر شکو کے ہاتھ رسیوں سے بادنے لگے تو دارہ چیخ پڑا غدار غستاخ بے عدو یاد رکھ سپھر شکو ایک بد اقبال باپ کا بیٹا ہی نہیں شاہ جہاں کا پوتا اور عالمگیر کا بھتیجہ بھی ہے آلِ تیمور پر اٹھنے والے ہاتھ ایک نہ ایک دن قلم ہو کر رہیں گے لیکن ملک جیون اور انگزیب عالمگیر سے ساز باز کر چکا تھا دارہ کی مجبور آنکھوں کے سامنے اس کا بچا کھچا سامان لوٹ لیا گیا اس کے بعد سپھر شکو کے جواہرات تک اتار لیے گئے بہادر خان کو کلتاش اور راجہ مرزا جیسنگ جو دارہ کے تعاقب پر معمور تھے دو منزل پر مقیم تھے جیون کا قاسد دیکھتے ہی اقابوں کی طرح اڑے اور دارہ کو اپنے اختیار میں لے لیا مرزا راجہ سامنے نہیں آیا سامنے آنے کا متحمل نہ ہو سکا کو کلتاش نے قلمدان دارہ کے سامنے رکھ دیا تھٹ کے قیلے دار خاجہ سرہ بسند کے نام فرمان لکھئے کہ آپ کے حرم اور خزانے کے ساتھ ہمارے حضور میں حاضر ہو جائے دارہ نے ایک لفظ مو سے نکالے بغیر لکھ دیا پھر چار ہاتھیوں میں بند اماریا رکھی گئی دارہ شکو اور سپھر شکو کو الگ الگ بیٹھایا گیا پیروں میں زنجیریں ڈالی گئیں اور چار ہاتھی تین تین ہزار سواروں کی ساتھ مختلف راستوں سے شاہ جہاباد کیلئے روانہ کر دیئے گئے خزر آباد میں مقیم آلمگیر کی گوشت گزار کیا گیا کہ اکبر آباد سے تخت تاؤس لایا جا چکا ہے اور قنع شاہ جہاباد کا دیوان عام آراستہ کیا جا چکا ہے اور نجومیوں کی بتلائی ہوئی مبارک ساعت کل تلو ہونے والی ہے اورنگزیب نے آلمگیر نے دوسرے دن تخت پر نزول اجلال فرمانے کا اعلان کر دیا مسلم ہندوستان کی پوری تاریخ میں اورنگزیب کا جشن تاج پوشی اپنے شان و شوکت کے لحاظ سے بے مثل تھا ہرچند کے شاہ جہاں سب سے شاندار مغل شہنشاہ تھا لیکن اس کی تخت نشینی کے وقت تخت تاؤس وجود میں نہ آیا تھا لال قلعے کے بینظیر مرسا محلات ابھی تعمیر نہ ہوئے تھے جن کے ویران نظاریں آج بھی ہمارے ذہنوں میں تلسمی دریجے کھول دیتے ہیں وہ دل بادل شامیانہ ابھی تیار نہ ہوا تھا جس کے افسانیں ساری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے موسیقی